ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے بھارتی کا میں اور آج بھی بات ہم عام آدمی پارٹی کی ایک بار کر لیتے ہیں دیکھئے اروند کجریوال جیل میں ہے جیل سے جو خبریں آ رہی ہیں آپ سب لوگ سن رہے ہیں تیہار کے بیرک میں ان کی رات بیٹ چکی ہے اب حالات بدل رہے ہیں پارٹی کے اندر بدل رہے ہیں جیل جانے سے پہلے جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے آتیشی مارلینا اور سورب بھاردواج ان دونوں کو راستے سے باہر کیا سنیتا کجریوال کا راستہ صاف کیا کہ وہ کرسی پر بیٹھ سکیں ان کے ایبسنس میں اور انہوں نے سپس طور پر الجھا دیا سپس طور پر انہوں نے اس بات کو لے کر کے یہ کلیر کر دیا کہ آتیشی مارلینا اور سورب بھاردواج اب اس دھڑے میں نہیں ہیں جس دھڑے میں وہ پہلے ہوا کرتے تھے لیکن کیا بات وہی تک سمیت ہے نہیں میں آپ کو آج پنجاب لے کر چلتا ہوں جیسا کہ میں نے بتایا تھا پہلے آپ کو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے بھگونت مان وہاں کے مکھے منتری ہیں پرچند بہومت سے وہاں بھی سرکار بنی ہوئی ہے اور ایک سانسط تو پنجاب سے تھے عام آدمی پارٹی کے ایک مادر سانسط تھے وہ بھی پنجاب سے تھے وہ آلڑی بی جے پی میں جا چکے ہیں بھگونت مان اس پورے پرکرن پر اربند کجریوال کے جیل جانے یا اس پورے معاملے پر صرف ایک آٹ ٹویٹ کے علاوہ وہ ووکل نہیں دیکھتے ان کے بیان اس طریقے سے نہیں آتے یا ان کا وہ رکھ نہیں آتا جیسا کہ عام آدمی پارٹی کی کار رہا ہے کہ بھئی اچانک سے بڑے بڑے دھرنے شروع ہو جائیں آندولن شروع ہو جائے پورا دیش کو پورے بتانے لگیں کہ بھئی ہم تو بہت اماندار کو آپ نے جیل میں رکھا ہے اس کو لے کر کے یہ کارروائی ٹھیک نہیں ہے ایسے ایسے مطلب جو بھی چیزیں ہو سکتے تھیں وہ کچھ نہیں ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا کیا بھگونت مان آنے والے دنوں میں اپنا رکھ پڑھتیں گے کیا اروند کے جریوال کے کہنے پر بھگونت مان شانت بیٹھے ہیں جس طریقے سے راگو چڑھا کی شانتی ہے کیا اسی طریقے سے بھگونت مان کی شانتی ہے یا اروند کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اب شانت رہنا چاہیے کیونکہ یہ ووکل ہوں گے تو یہ جیل چلے جائیں گے جو لوگ بھی ووکل ہو رہے ہیں ان کے پٹے کھلنے شروع ہو جا رہے ہیں ان کے کچھے چٹھے سامنے آ رہے ہیں اور وہ جیل جا رہے ہیں تو ایسی پرستطی میں یہ بڑا ایک ماملہ گمبھیر ہو رہا ہے کہ آخر اروند کے من میں کیا چل رہا ہے اور بھگونت مان کے من میں کیا چل رہا ہے میرے جو سوتر ہیں وہ کچھ الگی کہانی بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب سمبھاؤنا ایسی بن رہی ہے کہ بھگونت مان ایک طریقے سے پارٹی پر اپنا قبضہ پڑھائیں گے کیونکہ اروند کے جریوال کے جیل جانے کے بعد یا ان کے اب مان لیجے کہ آنے والے دنوں میں اگر ان کا استفاہ ہو جاتا ہے اگر سونیتا کے جریوال مکھے منتری بھی بن جاتی ہیں تو ایک طریقے سے پارٹی پر پریوارواد کا عروپ لگے گا جس کا ہمیشہ سے وہ آم آدمی پارٹی دیروت کرتی رہی ہے حالانکہ آم آدمی پارٹی کی کوئی نحتکتہ نہیں ہے کوئی وچاردھارہ نہیں ہے جو سب باتیں وہ کہتے رہے ہیں وہ سب چیزیں ان کے ساتھ ہوتی رہی ہیں جتنی بوری بھر بھر کے جو گالیاں انہوں نے شیلہ دکھشت کو اور سنیا گاندھی کو دی تھی ان کے ساتھ مند شیئر کرتے ہیں ان کے پیروں میں پڑے ہوئے دکھتے ہیں تو یہ ساری کہانی آپ سب انہوں کو معلوم ہے پکڑ بنائے ہوئے ہیں پنجاب میں تو بلکل بنائے ہوئے ہیں ایسی پرستطی اب ایسی ہو سکتی ہے کہ بھگوانتمان پوری پارٹی پر پکڑ بنانا چاہے اور اگر پوری پارٹی پر پکڑ نہیں بنتی ہے تو جس طریقے صرف دیش میں پچھلے تین چار سالوں سے ہو رہا ہے کہ یہ شطریہ پارٹیاں اچانک سے دو پھاڑ ہو جاتی اور دو پھاڑ ہوتی ہے اور دیرے 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 ویلکت ہونے کی کگار پہ ہو جاتی ہے ایک طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ یہی پرستطی بن رہی ہے جیسے بیہار میں ال جی پی کا ہوا کہ وہ اچانک سے پارٹی میں شروع ہوتی ہے اور دونوں پارٹیاں ایک طریقے سے ختم ہونے کے گار پہ پہنچ جاتی ہیں وہی پرستطی عام آدمی پارٹی کی آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے اور بھگوانتمان کس کروٹ بیٹھیں گے اس پر نظر رکھنا ضروری ہے نمسکر